اسلام علیکم جیتے گا پاکستان فور ایج بیل پی ایس ایل سیزن سیون تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے اور اس وقت تو آپ لوگ بہت زیادہ بیزی ہوں گے کیونکہ آج کالی فائر کھیلا جا رہا ہے اور پہلا کالی فائر ان دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مائٹ بھی یہ دونوں ٹیمیں فائنلس ٹیم ہیں اور اس وقت کا جو ایک کہیں نہ کہیں فخر زمان کو کیونکہ گین لیکس ٹمپے پیش ہوئی ہے یہاں پر ریویو لوسٹ ہوا رزوان کی جانب سے ملتان سلطان کی جانب سے لیکن ابھی تک یہ مقابلہ بڑا دلچسپ چل رہا ہے کیونکہ آج ٹاوس جیتنے بعد پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا تھا شاہین شافریدی نے ایک سو تریسٹ رنز صرف دو وقتوں کے نقصان پر اسکور کیے اس پر ذرا آگے ضرور بات کریں گے کہ اگر آپ کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو پھر رنز کہاں تک ہونے چاہیے تھے جتنے ہم نے اس پی ایسل سیزن سیون میں آلڈری دیکھیں اس میں رزوان کے رنز اگر میں دیکھ لیتا ہوں تو تریپن رنز انہوں نے ایک کیا گندوں پہ سکور کیے تو رن آبال تقریباً کھیلے ریلی روزو اگر تھوڑی سی برکرفتار ہٹنگ نہیں کرتے تو مشکلات بڑھ جا دیں اس وقت دس آور کا کھیل ہو گیا اور اب دس اشاریہ پانچ آٹھ کی اوسط سے رنز درکار ہیں کلندرز کو اس میچ میں فتح کھلیے کیونکہ اب تک انہوں نے ایک سٹھ رنز بنائے اور ان کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں تمام توجہ کا مرکز فخر زمان ہے لیکن فخر زمان بھی اس وقت تقریباً رن آبال ہی کھیل رہے ہیں اس لاہور کلندرز کی بھرپور سپورٹ اس وقت اضافی سٹیڈیم لاہور میں موجود ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً پچیس سے تیس ہزار کے درمیان کراؤڈ بیٹا ہوا ہے اور لاہور کلندرز کی بھرپور سپورٹ چل رہی ہے زیرے وہ میزوان ٹیم بھی ہے اور بہت سارے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ لاہور کلندرز کے جس طرح کی بالنگ لائنپ خاص طور پر شاہنشاہ آفریدی گیندے کر رہے ہیں اور فخر زمان بیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ٹیم اس سال ٹائٹل بھی جی سکتی ہے جو اب تک پچھلے چھ سیزن میں ٹائٹل جیتنے میں ناکام رہی ہے اب رزوان کو آپ کہیں نہ کہیں نظر انداز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آج وہ رن آبال کھیلے ہوں گے لیکن رزوان جس انداز سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو ان کے پاس آپشنز دکھائی دے رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں آج شان مسود رنز اسکور نہیں کر سکے حفیظ نے انہیں شروع میں ہی ال بی ڈبلی آؤٹ کر دیا تھا لیکن اس کے بعد رزوان ایک این� بیٹنگ کی آج انہوں نے پیسٹ رن بیالیز گیندوں پر سکور کی ہے ون ففٹی فور پوائنٹ سیون سکس کے سٹرائک ریٹ سے ویسے آج جب پچھ رپورٹ بتا رہے تھے فارمر کرکٹر کمنٹیٹر بازیت خان تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پچھ بہت زبردست قسم کی لگ رہی ہے اور ٹو ہنڈرڈ رنز ہونے شاہی ہیں لیکن کئی نہ کئی ایسا لگا کہ شاید وہ مز جج کر گئے یہ اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ دو سو رنز کی پچھ دکھائی نہیں دی حالکہ اگر دو وکٹے گریوں اور اس کے بعد آپ اگر ایک سو تریسٹ رنز سکور کر رہے ہیں تو پھر کیا یہ کافی ہیں یا نا کافی ہیں یہاں پر چار وائٹ کے ساتھ دس ایکسٹراز کے رنز دیئے تھے لاہور کلندرز نے ہاریس رعوف آج بڑی اچھی گیندے کرتے ہوئے دکھائی دی ہو پشلا انسیڈنٹ سب کے سامنے طور میں یہ بار بار کہتا رہا ہوں ہاریس رعوف کو میں میرا ساتھ ہاریس رعوف کے ساتھ پاکستان سے لے کے آسٹریلیا تک رہا ہے اور ہاریس رعوف کو میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا کردار پایا ہے بہت دلچسپ کردار ہیں آپ ان کی اگر گراؤنڈ میں انرجی دیکھیں وہ جس طریقے کی لگاتے ہیں کیچ وہ ڈراؤپ نہیں کرتے فلڈنگ کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ جاتے ہیں بالنگ کے اندر ان کا اگریشن بلکل ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن وہ اگریشن شاید اب دوبارہ دکھائی نہ دے یہ کئی نہ کئی ایک لینینٹ رویہ ضرور میچ ریفری کی جانب سے د جاتا تو شاید ہو سکتا ہے کوئی بڑی پینلٹی بھی ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوا اور اس میں یہ گوڈ لکھ بھی کہہ سکتے ہیں کلندرز کی کیونکہ راشد خان چلے گئے ہیں ایسے میں شاہنشاہ فریدی اور ان کے ساتھ ہاریس رعوف کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے آج سمیت پٹیل کو لے کر آئے تھے اور سمیت پٹیل نے بھی بڑی زبردست بالنگ کی حفیظ کو یوز کیا جو عام طور پر یوز نہیں کرتے ہیں اور آج حفیظ نے بھی بڑی زبردست اپنے چار اوور کیے صرف سولہ رنز دیئے اور ایک وکٹ کیمتی وکٹ شان مسود کی حاصل کی تو پھر گیارہ اوور مکمل ہوئے چھا سٹھ پر تین لاہور کلندرز نے سکور کیا ہے کیا ہوگا اس میچ میں آنے والا وقت کیا کہتا ہے جن شخصیت نے مجھے کہا کہ یہ پچھ تھوڑی سی سلو ہے وہ میرے ساتھ یہاں پر گفتو کے لیے موجود ہیں پاکستان کے فارمہ انٹرنیشنل کرکٹر اپنے وقت میں زبردست میڈل آرڈر بیٹسمن کرکٹر انیلسٹ کمنٹیٹر سع کے ساتھ پاکستان کے فرس کلاس کرکٹر نیشنل ایئر لائن کی نمائنگی کی اب بھی زبردست قسم کی کرکٹ کھیلتے ہیں آل رونڈر ہیں کراچی جی مخانہ کی جانب سے اور دیگر ٹورنمنٹس میں ابھی رمضان ٹورنمنٹس میں آپ انہیں ایکشن میں دیکھیں گے پھر ان کے ایز ایکسپرٹ ان کے جو کمنٹس ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے ہوتے ہیں یہ رافی صفدر صاحب بہت بہت شکریہ رافی بھائی آپ کی آمد کا اس جانب آجاتے ہیں تو سکلز بلڈرز اینڈ اور اگر میں فٹنس کی بات کر لیتا ہوں تو پھر آپ تقریباً تمامی چینلز پر ان کو دیکھتے ہیں اور خاص طور پر آج ہم نے ان کو اس لیے مدعو کیا کیونکہ فٹنس کا کرائیٹیریا ہے کیا اس پی ایس ایل کے دوران میں ہمارے جتنے کھلاڑی انفٹ ہو گئے ہیں شاداب انفٹ ہو گئے وسیم جونئر انفٹ ہو گئے حسن علی انفٹ ہو گئے یہ وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے آسٹریڈیا کے خلاف سیریز کھیلنی ہیں ابھی اور ایک لائن ہے جو کھلاڑی انفٹ ہو گئے تو پھر کیا ہم ایک پی ایس ایل میں بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں دس میچز کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں یہ جانیں گے ہمارے یوگا ایکسپرت اور خاص کر جو ان کے خاص کر تفسریں ہوتے ہیں اسکلز بلڈنگ کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کے لیے وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں یوگی وجات صاحب تینکیو وری مچ یوگی بھائی آپ کی احمد کا بہت بہت شکریہ سعید بھئی یہ جو بزید خان کو اس دن کل بھی ہم نے ڈسکس کیا سپر آور ہو گا اور پھر اس کے بعد سٹارٹ سے ہی ہم نے یہ بات کہی تھی اور آج سٹارٹ سے ہم نے بات کیے لیکن یہ دیکھیں فخر زمان کی بڑی ہٹ سعید بھائی آؤڈونے کا خطرہ نہیں بج گئے چھکا ہو گیا بلکل زراسہ اوپر گیا تھا یہ پچھ کیسی لگی سعید بھائی جو بات کہی جا رہی تھی کہ ٹو انڈرڈ سکور تو یہ ایسی پچھ ہے دیکھیں فخر زمان میں اس کی بات کروں گا بازید کی اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ اس نے والی جو بات سپر آور کی کی تھی وہ قبولیت کا و تھا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ آخر میں تئیس رن ایسا وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آرہا نا جو اس کی بات ملی ہے اور وہ یہ بھی یقین نہیں آتا کہ اس کو پہلے سے کچھ ڈاؤ تو ایسا ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ تئیس رن ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بھی آفریدی اور یہ دوسرا مسلسل چھکا فخر زمان کی جانب سے عمران طائر کے خلاف فخر شروع ہو چکے ہیں فخر شروع ہو گئے ہیں مگر آپ دیکھیں فخر جتنی لمبی ہٹ مارتا ہے وہ ہٹ لگ نہیں رہی بال بال بچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکیٹ میں ڈبل پیس ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ میں نے آج جب روسو کھیل رہا تھا آپ نے شاید میں دیکھا ہے تو آپ دیکھیں ایک شاٹ ایسا لگا کہ اس نے اتنا کلین مارا کہ ادھر سے آکے اس نے آگے والی فاز بولر کو اس کو اور اتنا میڈل ہوا ہے بیٹ اس کے بابوجود چاہر ہوا ہے اگر وہی شاٹ تیز وکیٹ ہوتی وہی شاٹ مارتا تو وہ میرے خیال میں نائنٹی کے اس سے گئے تو اس نظریے سے میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی حفیظ بھی دیکھیں حفیظ کتنا ایکسٹر آرڈنری سمینر کو کلتا ہے آپ کو پتا وہ بھی سٹیپ آؤٹ کر کے وہ بھی ڈیسیو ہوا بریک سے تو یہ ڈی اے ڈبل پیس وکیٹ ہے سلو وکیٹ ہے بیٹسمن کے لیے اتنے احسان نہیں ہے مگر رزوان پھر بھی جس طرح سے وہ کوشش کر رہا تھا نہیں لگ رہی تھی ہٹیں نہیں لگ رہی بڑی ہٹ لگائی ہے اور یہ سور میں تیسرا چھکہ لگایا ہے فخر نے امران طاہر کو جو اس وقت دیکھیں فخر کی تو ایک اپنی کلاس ہے وہ ہے بھی ٹی ٹوینٹی پلئر اس کو بھی کوئی بال فارم جیسی لگی بھی ہے کوئی بھی وکیٹ ہو جیسی وکیٹ ہو اس کے اگر میڈل ہو گیا تو وہ بال بھاری جائے گی مگر آج کا وکیٹ جو میں کہتا ہوں بازید نے اس کو ریٹ کیا وہ غلط کیا یہ بریک وکیٹ ہے اور جت میرے اگر تیز وکیٹ ہوتی ابھی انہوں نے کتنے کی ہیں وان سکسٹی وان سکسٹی تھری کی ہیں اور اچھی وکیٹ ہوتی تو ایک سو اگر میں ہوئے تھے تیس رن یا بیس رن زیادہ ہوتے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ لاہور کلندر کو یہ رن کرنے رافی صاحب یہ جو دو ہی آؤٹ ہوئے ایک سو تریسٹ رن سکور کی ہے میرا سکوشن یہاں پر ہے کہ رزوان ناٹ آؤٹ واپس گئے تقریباً آدھی آور انہوں نے بھی کھیلے اور تریپن رن سکور کیا تو اس لیاس سے دیکھا جائے تو رن کم ہے بورڈ کے اوپر جو ہونے چاہیے تھا اٹھلیسٹ دیکھیں نسیم بھائی سب سے امپورٹن بات یہ کہ آپ ٹورنمنٹ کے شروع سے آپ رزوان کا ٹیمپرمنٹ دیکھیں کہ جب وہ پچھ پہ آتے ہیں تو وہ پچھ کو بہت جلدی ریٹ کر لیتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ پچھ کے پر کس پیس سے کھیلنا ہے کس پیس سے گین آئے گا وہ صرف نئی بول کی پیس کے حساب سے نہیں کھیلتے یہ پچھ کا کلر بتا رہا ہے کھیلنے والے تو وہاں پر ہیں ہم یہاں سے کلر بتا سکتے ہیں کہ پچھ تیز نہیں ہے تو بازد خان ہم سپرائز جو انہوں نے بات کی کہ تیز پچھے دو سو ہوگا دو وکٹے گوانے کے آگر دو وکٹے گوانے کے آگر دو سو تو جائیں گے وہ انہوں نے پچھ کو اچھا پڑا انہوں نے بڑے شارٹو پی نہیں گئے وہ بول کا ویٹ کیا انہوں نے سلو پچھ ہوتا ہے اس پر بیٹنگ کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں رانہ بال لیتے ہیں جب آپ شروع میں دو وکٹے گئے ہیں رزوان ہر وک گیم لمبا کرتے ہیں وہ شروع کے دس بارہ آور میں جہاں ان کے دوسرے انٹ سے وکٹے جاری ہوں وہ کبھی بھی وکٹ نہیں ہے آپ پچھلے میچز میں بھی دیکھ لیں جہاں شروع میں ان کے آؤٹ ہوئے وہ پورا میچ یہ ایک کلاس پلیئر کی نشانی ہوتی ہے وہ سیچویشن کو سمجھتا ہے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے ایڈیپٹ کرتا ہے پچھ کی کنڈیشن کے حساب سے اور اپنی ٹیم کی سیچویشن کے حساب سے دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں ان کے جو دوسرے پلیئر ان کا نام ذہن سے کرنا ہے روزو نے انہوں نے کتنا انہوں نے بھی اگزیکلی اسی طرح رانہ بال کھیل رہے تھے بعد میں ہٹ کی ہے بعد میں ہٹنگ پہ گئے تو دیکھیں پندرہ انہوں نے چودہ آور کے بعد چودویں آور تاک وہ ایک سو تیرہ رن پہ ایک سو بارہ رن پہ تھے اس کے بعد انہوں نے ایکسل کیا سو رن پہ تھے جب ہم انہوں نے فون پہ بات کر رہے تھے ایکزیکلی آپ کہہ رہے تھے گیارہ آور میں کی ہے میں نے کہا نہیں تیرہ ہو چکے تو مقصد یہ ہے کہ ٹیم سٹرائٹیجی آپ ان کی دیکھیں کہ یہ ایک ہی اس پہ کھیل رہے ہیں اس کے بعد سعید بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ پچ سلو ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ فخر زمان کی ہر بال کنیکٹ نہیں ہوئی مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کو بال تھوڑا سا اپنے پاس آنے دیں بال کو لینے دیں بال سکیٹ تو کرے گا نہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے یا تو تھوڑا سا لمبے پاؤں سے کھیل رہے ہیں تاکہ آپ بال تک ریچ کر سکیں اور میرے حساب سے بڑا انٹریسٹنگ مائچ ہونے والا ہے یہ بکوز ابھی جس طرح ایٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں آٹ اوور کے اندر ان کی بھی وکٹس باقی ہیں ٹھیک ہے تو آٹ میں ابھی بہت انٹریسٹنگ ملنے والی ہے آپ کو ابھی دس کی عوصت ہے نو اشاریہ ساتھ سے ابھی ایک آج وکٹ اگر نسیم گرے گی نا تو پریشور ہو رہا ہے گا پھر وکٹ کا اور شاہنشہ آفریدی بھی تو ابھی ہے نا سعید بھائی رہے نہیں آپ ابھی بہت مقابلہ ہونا ہے کیونکہ یہ فائنل میں پہنچ نہیں ہے یہ کالیفائر ہے جو جیتے ہیں اگر لاہور کے بعد راشد ہوتا تو اس وکٹ کے اوپر وہ شاید کیا گیتے ہیں دس رن اور بارہ رن کم کرتے ہیں بیس رن اور وہ کھیج جاتے ہیں امیر یہی آپ سے سوال ہے کیا لگ رہے ہیں یہ رن تھوڑے سے کام ہے جی رن بالکل کام ہے مجھے لگتا ہے کہ لاہور والوں نے پچ زیادہ اچھی طرح سے ریٹ کیے کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر انہوں نے حفیظ سے سیکنڈ اوور کرایا لوگ اگر کمنٹیٹرز کیوں بھی آپ سنتے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی فاس بول آئے گا زمان آئے گا یا آپ کا حالے سروف آگے لیکن انہوں نے آٹ اف دا باک تنکنگ کر کے حفیظ کو اوور کرایا وہ بھی شان مسود کے اگینس میں شان مسود آپ دیکھیں ملتان کا لیڈنگ رن سکورر ہے ان کو حفیظ نے لیفٹ ہینڈر ہے انہوں نے حفیظ کو لے کر آئے اور پہلی یا سیکنڈ گین پر آؤٹ کر دیا وہاں سے ان کی سٹرٹیز چینج ہوگی ون ڈاؤن وہ رائیلی روسو کو لے کر آتے تھے لیکن حفیظ کے آگے انہوں نے سٹرٹیز چینج کر کے عظمت کو لے کر آئے اور انہوں نے پھر حفیظ کو روک لیا تھا جیسی آمیر حظمت آؤٹ ہو انہوں نے حفیظ کو دوبارہ لے کر آگئے آپ یہ چیز دیکھیں کہ لہور والوں نے کیلکولیٹڈ ریڈنگ کی اور جب رائیلی روسو آئے تھا تو انہوں نے دونوں انٹ سے سپینر لے کر آگئے اور وہاں پہ انہوں کے رنس تھوڑے کم ہو گئے تھے یک اور زوردار چھکا یہاں پہ بلکل مو میں گین دے دی تھی خوش دل شاہ نے دل خوش کیا تھا یہاں پہ فخر زمان کا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سپینر لے کر آکے وہاں پہ بیچ کے آورز میں رنس کو ڈرائی کر دیا تھا اگر آپ دیکھیں تو جب عظمت آؤٹ بہتا اس کے بعد چار پانچ آور ایسے تھے جہاں پہ کوئی باؤنڈری نہیں لگی تھی وہیں پہ میرے خیال سے تھوڑا سا ایج لا آ گیا تھا لہور کا اندرس والوں کو درمیان کے میڈل آورز جو ہے وہ اتنے زیادہ طاقتور نہیں کھیلے یہ ویسے یوگی بھئی انجوئے تو کر رہے ہوں گے پاکستان سوپر لی میرے استاد ایک جملہ کہتے ہیں وہ میں کہہ دوں وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پاکستانی ہو اور زندہ ہو اور کرکٹ کا شوق نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا زندہ ہونا اور پاکستانی ہونے کے ساتھ کرکٹ کا شوق لازمی ہونا چاہیے کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے آپ دیکھیں میں نام تو نہیں لوں گا کیونکہ میرے پسندہ کھراری مختلف ٹیموں میں ہیں ٹیم کونسی کراچی لاہور ملتان کوئٹا مجھے زیادہ لاہور میں زیادہ انٹرسٹ آتا ہے اچھا میرا دوسرا شہر بھی ہے وہ لیکن یہ کہ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے اچھے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کوئی بھی جیتے ہیں ہم ہی جیتیں گے اینڈ آف ڈا ڈے جیتے گا پاکستان کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیلنٹ دیتا ہے پاکستان کرکٹ کو یونکہ یہ اچھ خاص طور پر آپ سے بات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ستائیس تاریخ کو جس دن پی ایسل سیزن سیون کا فائنل کھلا جائے گا اسی دن آسٹریلین ٹیم پہنچ رہی ہے چوبیس سال کے طویل عرصے کے بعد آسٹریلین ٹیم آ رہی ہے چار تاریخ سے پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہونے ہمارے کئی کھلاڑیاں انفٹ ہوئے ہیں اس لیگ کی وجہ سے اب حسن علی کا ریپلیسمنٹ ہم دھونڈ رہے ہیں کئی سارے ریپلیسمنٹ ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ آپ کس کی جگہ پہ کس کو لے کر رہے ہیں لیکن اگر ایک پی ایسل میں ہماری اتنی انجری لیول ہے تو پھر یہ جو فٹنس ٹیسٹ یو یو ٹیسٹ یہ ہے کیا لیکن کسی بھی تقریب سے جب وہ ہوتی ہے تو اس وقت جب آپ کچھ کرتے ہیں اس کے لیے پہلے تیاری کرنی ہوگی ہے اور یہ اتنی بڑی ایک ایونٹ ہو رہا ہو تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی تیاری نہیں ہوئی ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اس تیاری میں اگر کہیں کوئی خلال رہ گیا ہوگا تو یہ ہمیں اس کا نزیجہ دکھ رہا ہے ہم بہت لائٹ لیتے ہیں نیشن بھی ہم بہت لائٹ لیتے ہیں چیزوں گارے مجھے آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ یہ بیلنو قومی سطح بھی اب آپ ٹورنمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کی تیاری بھی ویسی ہونی چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہی رننگ کر لی وہی ہم نے ایکسرسائز وہی سٹیچنگ کر لی دنیا بدل گئی ہے اب آپ اگر ذرا سے بھی آگے جائیں تو ایرگونومکس آگئی ہے آپ کو بوڈی کی سائنس کو سمجھنا ہوگا آپ کو اپنے فوڈ سائنس سمجھنی ہوگی ایسا تھوڑی کہ آپ نے صبح ایکسرسائز کی اور بعد میں آپ نے کچھ بھی کھا لیا ایسا بلکل نہیں ہے ایون آپ کو یہ تک پتا ہونا چاہیے کہ آپ سوئے کتنے ہیں دو طرح کے سٹیس ہمارے کھلانیوں پر نظر آ رہے ہیں فیزیکل تو ہے لیکن منٹل سٹیس بھی انوارمنٹ کا ہوتا ہے آپ کو ہٹل میں بند ہیں بائیو سیکیور بابل میں رہ رہے ہیں بہت ساری چیر ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی جائے وہ لگتی تو بہت اچھی ہے لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہوتے اس ماحول تھے جس ماحول میں ہمارے کھلاڑی آزی ہے جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں آتا ہوں یقی بھئی ابھی آپ سے اور بھی بات کرتے ہیں سیئے سفدر عباس سوشل میڈیا ہیڈ اسکلز بلڈرز اور ڈیولپرز آگے ہیں سفدر بھئی بیلکم کرتے ہیں آپ کو یہ بتائیے کہ یہ رہنے لگ رہے ہیں آپ کو لڑنے والے اب تو فخر کا جس طرح بیٹ کھل رہے ہیں سر اب تو مشکل نظر آ رہا ہے مجھے لگتا تھا کہ شاید ایسا ہوگا غلط ہوگی کیونکہ تری بھائی ٹیم کو میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی ٹیم جو ہے وہ جیت جائے لیکن ان پر سے ایک پریڈکشن تھی پریڈکشن تو غلط ہو سکتی ہے تو آج کل میں نے کہا تھا ملتان چلے دوبارہ پریڈکشن کریں آپ آج کون جیتے ہیں آج کی پریڈکشن نہیں کر سکتا کیونکہ آج تو مائج بلکل فسا ہوا ہے کہیں بھی جا سکتے ہیں پریڈکشن 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 کر دوں پھر صحیح ہو غلط ہو نہیں پتا وہی مسئلہ نہیں ہے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو آپ کر دیں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اب بھی جو بات چل رہی تھی پلیئرز باؤنڈری کے اندر باؤنڈ ہو جاتے ہیں تو میرے ذہن میں تھی یہ بات مجھے کرنی تھی اور اب آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بات میں پی سی بھی تک پہنچانا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں انتظام اپنا ایسا کرنا ہوگا کہ اسٹریڈیم کے پاس کوئی اچھا ہوتل بنانا ہوگا ایک ایسا ہوتل کہ جہاں پلیئر اگر باہر بھی نکلیں تو وہ وہاں بھی سیکیور ہو تاکہ ان کا منٹلی اسٹریڈز وہ بھی ختم ہو یہ اس پر ذرا بات کرتے ہیں ابھی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ کہ ورک لوڈ مینجمنٹ یہ بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ کس بولر کے اوپر فاس بولر آتا ہے اتنا لمبا دوڑ کے گیندے کرتے ہیں ہم اسے اگر مسلسل کھلائیں گے ورک لوڈ مینجمنٹ کی ضرورت جہاں ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں کہتے ہیں وہاں پہ پی ایسل میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دو دو میچ ایک ساتھ ہوتے ہیں آپ صبح کھیل کے گئے دوپیر کو کھیل کے گئے پھر آکے آپ نے کل شام کا میچ کھیلا یا کل شام کا میچ کھیلا پھر اگلے دن بھی میچ کھیلا اس پی ایسل میں ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کیا ورک لوڈ مینجمنٹ ہم پروپر طور پر کر رہے ہیں بات کریں گے بریک کے بعد بڑا امپورٹنٹ سیشن اس وقت ایکزیکلی چل رہا ہے ایج بیل پی ایسل سیزن سیون کے پہلے کالی فائر میں واحدی کالی فائر ہوتا ہے جس میں ٹیم جیتنے کے بعد فائنل میں پہنچ جاتی ہے اور یہ آؤٹ ہو گئے ریویو لیا تھا یہاں پر برک نے جنہوں نے سینچری سکور کی تھی اور یہ آل امپورٹنٹ ویکٹ یہاں حاصل ہوئی ہے ملتان سلطانس کو لیکن فخر زمان اس وقت کریس پر موجود ہیں جو پچاس ہنس بنا چکے ہیں لیڈنگ رن سکورر ہیں اس ایج بیل پی ایسل سیزن سیون کے کوکوکولا پریزنٹس پاورڈ بائی سرف ایکسل سپانسرڈ بائی کیڈبری ڈیری ملک لکاسا بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز پروڈیکٹ آف حسین مارکٹنگ نیٹورک ڈی ایچ اے دبنگ ڈی کے ایونٹس مینجمنٹ نورت نواب کوسمو جیپین بروز جیپین بچرز گولڈ شامی کباب برگر پیٹیز اسکلز بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کنسٹرکٹس یور ڈریمز نسیم راجپوت ایک مرتبہ پھر اپنے تمام ناظرین سے مخاطب ہے اور زبردست قسم کا مقابلہ چل رہا ہے چار آؤٹ کر لیا ہے یہاں ملتان سلطاز نے اب انتالیس گیندوں پر باسہ ٹرنس درکار ہیں اس میچ میں فتح کے لیے کلندرز کو کراؤڈ بھی ساتھ ہے فخر زمان کا بھی ساتھ اس وقت حاصل ہے فخر کی وکیٹ اس وقت اس میچ میں سب سے کروشل ہے فخر کی وکیٹ اس وقت سب سے کروشل ہوگی اس میچ کی کروشل تو ہی ہی مگر مجھے اتنا سرپرائز ہے کہ صرف اس نے رزوان نے اس وقت فخر کے سامنے لیفٹ آم بولر کو بالنگ کرا دی آپ کو پتا ہے کہ اتنا بڑا بلے رہے وہ اور اس نے جو بالے کی ہیں آپ نے دیکھا تین چھکے جو مارے ہیں تو یہ کپتانی بھی یہاں کپتانی بھی لیک کر رہی ہے وکیٹ تو فیور کی بیٹسمن کے فیور کی نہیں ہے یہاں رزوان کی تھوڑی سی یہاں لیک نظر آئی کانسنٹریشن کی یا اس کی اس کی پلاننگ کی نہیں تو لیفٹ آم کو آپ دیکھیں لیفٹ آم بیٹسمن بیٹنگ کر رہا ہے لیکن کرائیں کسے نہیں کرائیں افاز بولر لاتے ہیں نا ایک اوور کے لیے یہی تو کپتانی ہوتی ہے اگر آپ فورمیڈیس پوری کر رہے ہیں کہ اس کو بھی تین اوور کر آ رہے ہیں اس کو بھی تین اوور کر آ رہے ہیں اس کو بھی تین اس طرح سے جیتنا ہے تو یہ تو ایک ٹیم اچھا ہے سب پروفیشنل ہیں سب گریٹ پلیئر ہیں سب اپنی اچھی ہارڈ ورک کر کے میچ جیتانا وہ ایک الگ چیز ہوتا ہے کپتانی کا جیتنا فخر زمان کھیل رہا ہو اور انہوں نے خوشدل شاہ کو بالنگ کرا دی خوشدل شاہ آپ نے اٹھا کے دیکھیں اس نے جہاں سے بال کیے وہ تو چانس لے گا ہی چلے گا اس لیے کہ اس کو پتہ ہے ایک اوور اور کرے گا اسی دو اوور میں اس نے میچ نکال دیا فخر زمان نے اگر اس وقت یہی آجاتا یہ ابھی دیکھئے گا فخر زمان کو اگر یہ بیٹ بول کرے گا تو جب ہی وہ ہٹ مارے گا نہیں تو اس کو اتنی ایزی ہٹ ماننا ہوگا نہیں اب سمل کے کھیلے گا وہ آخر تک لے کے جائے اب تو کھیلے گا اب تو بنا گیا نا اب تو بنا گیا جب وہ انتظار کرے گا ابھی فخر کے جیسے دیکھیں ابھی ایک تو یہ ہے کہ ہماری آف سمنر کسی بھی فرنچائز کے پاس ایک ہی نہیں ہے جینوین آف سمنر نہیں تو یہ جیسے فخر جیسا پلیئر یا شان مسود جیسا پلیئر جب فارم میں جو فارم میں چل رہا ہوتا ہے تو ایک اس کے لیے ایک ایسا بولر کھلایا جاتا ہے حفیظ نے آؤٹ کیا نا حفیظ نے آؤٹ کیا نا شان مسود کو شروع میں اور وہ کپتان کی گریٹنس ہے نا کہ شان مسود کو لاتے شان مسود آیا اس کو آف سمنر لگا دیا تو وکیٹ اتنا وکیٹ بھی قراب نہیں ہے کہ اس کے مطلب کی بول بھی آئی گی تو وہ چھوڑ دے گا لگر بارہ لے کے اور پھر موہ میں گین کی ہے رافہ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا تھا کہ بلکل موہ میں گین کی ہے موہ میں گین کر رہا ہے اور آپ اچھا اس وکیٹ پہ نسیم بول نپ نہیں ہو رہی تھوڑا سا بول نیچے رہ رہا ہے اور سوئپ مارنے میں یا کروس کھیلنے میں اور اس کے فیور کی بول ہو رہی ہو کہ اندر کی طرف آ رہی ہو اور اتنا ہارڈ ہیٹر بیٹسمن تو اس کے لیے تو اس کے لیے تو فائدہ ہو جائے گا تو اس وقت میں ہی سمجھتا ہوں رزوان کی تھوڑی سی کپنانی کی اس کو بالنگ کرا کے ایک آتا ہوا اور اس کو کہہ رہے تھے شاید آؤٹ ہو جاتا وہ اور اس سے پہلے اس سے پہلے لیک سپینر وہ کر کے گیا ہے بال عمران طیر کو تین چکے لگے دونوں کو کنٹینیو آگے پیچھے بال کرائی بھئی دیکھیں نا آصف آفریدی ان کے پاس آپشن موجود ہے وہ لیفٹ آم سپینر ہے آپ فاز بولر سے کر رہے ہیں آپ فاز بولر سے کر رہے ہیں ریفے آپ لیفٹ آم سپین کر دیں تو اس وقت اگر ہمارے پاس آپشن نہیں ہے یہ ٹیم ہماری ہے اور فسی بھی فخر سامنے سے لگائے جا رہے ہیں ہٹنگ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ کیا اگر لیفٹ آم سپینی آپشن ہے کیونکہ آپ آصف آفریدی سے بھی نیاور کرانے ہوں گے یہاں پر عمران طاہر سے بھی نسیم بھائی دیکھیں سب سے امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ بولر کو سمارٹ ہونا چاہیے آپ کو دیکھیں آپ کو صرف چوبیس بول ہوتی ہے ٹی ٹوئنٹی کے اندر کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونے چاہیے کس بیٹسپن کو بال پلا سکتے ہیں اور کس بیٹسپن کو آپ نے سٹرائک رڈیٹ کرانی ہے اب اگر لیفٹ آم سپینر کے سامنے لیفٹی بیٹسپن آتا ہے تو اگر وہ ہارڈ اٹر اس طرح فخر زمان ہے یا جنرلی آج کل جس طرح ہوتا ہے آپ اس کو جڑ میں گین کرائیں اس کو سنگل کرا دیں آپ رائٹی کو سامنے اپنے لیے ہیں اور وہاں کھیلیں اس کے ساتھ اور جسٹ ان کیس اگر دونوں طرف خبے لگے ہوئے ہیں تو آپ ان کو فل گین کریں ان کو بلہ کھولنے کا ٹائم نہ دیں اور ٹانگو پہ گین نہ کریں لیکن جب آپ لیفٹی کے لیے ہیں میڈ وکٹ لانگ آن سویپ یہ ایریا اس کا پکا ہوتا ہے ایک نیچرلی اس کی سٹرائک روٹیشن لفٹ ہے بیٹ کا آتا ہے جی لفٹ ہے جب وہ بیٹ گھوماتا ہے تو وہ گال سونگ کی طرح پورا بال اس طرح بیٹ کی باڈی موومنٹ اس طرح جاتی ہے تو آپ نے یا تو اس کو کٹ پہ لیا ہے فخر زمان کٹ پہ اتنے اچھے نہیں ہیں اگر یہ بال پیچھے رکھے تیز مار کے کٹوں پہ لیا آتے اس کو تو اس میں چانس تھا کہ وہ دوسری بات یہ کیونکہ یہ پیچ سلو ہے اس پہ آپ کو ڈیفرنٹ لیندھ پہ گین کرنا پڑے گا آپ جس لیندھ پہ نومل گین کر رہے ہیں آپ اس پہ نہیں کریں گے ایک آگیا تو آپ گین تیز کریں اور آپ پیچھے گین کریں آپ پیچھے اندھے سنس کریں کہ جہاں کیونکہ دیکھیں جہاں فرنٹ فورٹ آپ سٹریچ کرتے ہیں وہاں سے پیچ سلو ہے کیونکہ وہاں پہ مجورٹی آف دا بال اس ایریا میں پڑتے ہیں پیچھے نہیں ہے اگر آپ دیکھیں آسف آفریدی کو کوئی چھکا نہیں مار ابھی تک پڑھا کیوں نہیں پڑھا کیوں آسف آفریدی ایک ان کی ہائٹ ہے جان سے کرتے ہیں جان ہے اور ان کو آئیڈیا گین کرنے میں اگر آپ کو بتاؤں پورے پی ایسل کے اندر ایک لیفٹ ٹاون سپینر جس نے سب سے چھک گین کی اور سب سے اکنومکل ہے وہ ہے آسف آفریدی انفورچنیٹ یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ ایج کیا دکھا رہا ہے ان کی مگر ہی اس فورٹی پلس اور ہی اس ایک سپیرینس لیفٹ ٹاون سپینر پاکستان اور نومان نومان اور یہ ایک ہی برابر گئے مگر یونگ کوئی سپینر آرہی نہیں آرہی یونگ سپینر آتا ہے تو اسٹوڈیو میں بٹھا دیتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں یونگ سپینر تو ہیں یونگ سپینر تو ہیں مگر یہ کہ یہ فرنچائز کرتے ہیں سر وہ جیتنے آتے ہیں وہ جو اچھا پرفارم کرے گا اس کو لیں گے وہ برے مگر یہ ویسے ایک چیز ہے جو رمیز نے انونس کیا انڈر نائنٹین پی ایس ایل جس دن وہ شروع ہو گیا ہوئے 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 آپ یقین کریں کہ یہ جتنے بھی سینئر چالیس چالیس سال کے یا جن کے کرکٹ فنیچ ہو چکی ہے وہ نظر نہیں آئیں گے اگلے سال سے بے کل صحیح بات ہے شوکی جان ساجید خان جوائن کر چکے ہیں ہیسٹرن امریکہ سے سالالیکم ساجید بھائی سالالیکم سلام نصیم بھائی آپ کو موزید پینل کو بہت بہت سلام وابا ماشاءاللہ فیلڈن لاہور کے لندر سالالیکم سلام اور یہ وکیٹ گر گئی یہاں پہ علیم نے آؤٹ تو قرار دیا ہے اور بیٹسمن ساجید بھائی آپ نے جیسے ہی بولا اور فوری طور پہ وکیٹ گر گئی اور یہ وکیٹ میرے خیالے فخر کی ہے جی فخر کیلئے جی فخر بیٹنگ کر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر فخر آؤٹ ہو جاتے ہیں جنہوں نے ریویو لے لیا ہے اس وقت یہ کلندرز کے لیے بہت مشکل ہوگا اور ایک ہمارے مہمان آنے والے یہاں پر ابھی بیک کے بعد ان کے لیے بھی مشکل ہوگی ساجید بھائی نہیں ابھی تاریف کیوں کی ہے پوچھتوں نے تاریف کیوں کی ہے ساجید بھائی آپ نے فخر کے آؤٹ ہونے پہ تاریف کی دیئے نسیم بھائی ایسا کہ آپ کو پتا ہے یہ میچ کی ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پچھ اس طرح کی نہیں ہوگی ہائی سکورنگ میچ نہیں ہوگا ایک سو ستر ایک سٹارٹ سے زیادہ نہیں ہوگا اور جس طرح ملتان کے کپتان فرنو لیڈنگ رزوان نے بیٹنگی دو وٹو پر ون سے ستری رن بنانا ریکیٹ ڈا ہینڈ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کو پچھ کو ریٹ کیا ہوگا مگر آج یہاں لہاور کلندو کو پیٹ دینا پڑے گا آؤس ٹریننگ ایننگ کے لیے انڈر پریشر فخر میں پچھ اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی آؤس ٹریننگ چھکے چوکر سے گریپ کر لی مگر فخر کے آؤٹ ہونے کا علیم دار کا وہ ڈیفیجن جو سے پہلے آپ نے دیکھا کو پچھا آج سے رن سے زیادہ ان دونوں کی پارٹنرشیب بن چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں علیم دارہ جو جو لیگی پور کی اپیل تھی وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آرہ بار یہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا ناظرین کو ابھی بھی اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا جی مہر صاحب یہ تو سفدر تو سوشل میڈیا کے آدمی ہیں ڈر رہے ہیں کہ میرا مزاک نہیں بن جائے پریڈکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ تو پریڈکٹ کریں کون یہ جیت رہے ہیں پہلے میں فیور کر رہا تھا لاہور کلندر کو لیکن ابھی فخر کے گرنے کے بعد میں اپنے تھوڑا پریڈکشن چیز کرتا ہوں ملکان کس میں بنے چاہتا اب اس طرف لگا دیں اس طرف آجا بے کچھ صحیح بات ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا یہ جو فخر ایک بیکسپن پہ زیادہ فوکس ہوئی ہے لاہور کلندر دیکھیں حفیظ اس طرح اب تک پرفارم نہیں کر سکیں جو ان سے ایکسپیکٹیشن دکھائی دیتی ہیں عبداللہ شفیق اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں پھر ویزا اب تک اس طریقے سے نہیں کھیل سکیں جس طرح وہ پچھلے سیزنز میں کھیلتے آ رہے تھے سمیت پٹیل کھڑے میں وہ ان کو کافی عرصے کے بعد میچ کھلایا ہے ہم نے لاہور کو فسے ہوئے دیکھا ہے بلکل آپ آپ سارے پیسل کے میچز اٹھا لیں جس میچ میں فخر جلدی آؤٹ ہوا ہے لاہور فسی ہے اس میچ میں اب بی بی فخر جلدی آؤٹ ہو گیا جلدی تو نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی فخر آؤٹ ہو گیا لیکن میچ فس سکتا ہے بی بی کیونکہ رنڈیٹ انکریز ہوتا رہے گا ان کے پاس کوئی ہارڈ ہٹر نہیں ہے اب وہ شاہین افریدی دوبارہ سے کوئی جلوہ دکھا دے تو وہ الگ بات ہے بی وہ شاہین بینڈ ڈنگ کو انہوں نے جو اس سال اپنے ساتھ نہیں رکھا پلئنگ کے اندر میں خیال ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے سیر میرے خیال سے بینڈ ڈنگ سیادہ میڈل آرڈر میں بھی لاہور کے لئے پرفارم کسی نے دو سال نہیں کیا وہ ایک زیر آہستہ آہستہ ایج ہوتی چلی جاتی ہے سویل تنویر کو دو سال پہلے ہم نے مختلف پرفارم کرتے ہوئے دیکھا پھر وہ ایک وقت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یوگی بھئی جی جی ہے میں بولوں ایج تو حفیظ کی بھی ہو گئی ہے لیکن آپ شفل کر سکتے تھے میڈل آرڈر کے اندر اگر آپ کو لگ رہے ہیں حفیظ نہیں چلنا یا کوئی اور پلئیر نہیں چلنا میڈل آرڈر میں بینڈ ڈنگ کو ایک چانس دے سکتے تھے اور ایک لیفٹی بیٹسپن کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سپیشلی میں کیونکہ ہر ٹیم میں ملتان تو پھنج جاتے ہیں ان کے پاس تو اہل ہے لیفٹ آم سپننر ہے دو لیفٹی ہوتے تھے دو اور مسئلہ ہو جاتا یوگی بھئی آپ اس وقت کس ٹیم کے ساتھ ہیں فخر آؤٹ ہو گیا آپ واپس آ جائیں اب آپ ملتان دیکھیں آپ پورے پاکستان کے ایرو ہیں آپ ملتان کے ساتھ آ جائیں کیا ہوگی پٹھان گی دو نا بات یہ ہے یہ تو ایک حصہ ہے کھیل کا اور میرے خیال سے جس حوالے سے میں سوچتا ہوں اگر کسی ایک فرد کے جانے سے کھیل بدلتا ہے تو میرے خیال سے اس شخص پر کتنا دباؤ ہوگا اور وہ اس کو بھی احساس ہوگا کہ ٹیم کا سارا کا سار درباؤ مجھ پہ ہے تو بہت آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ آؤٹ ہو گئے وہ آؤٹ نہیں ہوئے یا کچھ اس وقت گزر رہی ہوگی ان پہ جس کی وجہ سے وہ ایسا دوسرے انڈ سے لگ نہیں رہی بڑے اچھا پوائنٹ انہوں نے ریس کیا کہ دوسرے انڈ سے سٹرنز نہیں بن رہے سفدر بھائی یہ بڑی ایک چیز ہے اب تو کر دو پرڈکٹ اب میں کروں گا دو وکٹے گڑنے کے بعد اب میں پرڈکشن ہی کر رہا ہوں گے مزدان ہی جیت رہا ہے پرڈکشن بدل گئی ہے لیکن اس وقت فوری طور پر ہیڈلائن بریک بھی آ گیا ہے یہاں پر تو ایک ہیڈلائن بریک ہے یہاں پر پھر ایک گھنٹہ ہم اور آپ ساتھ میں ہوں گے اور اس کے بعد ہمارے ملکی ایک بڑی امپورٹن شخصیت ہربلسٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ رحمان فاؤنڈیشن کے چیئر میں نے ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب وہ بھی ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں گے موسیقی